بسم اللہ الرحمن الرحیم پراپٹی ویجن سے اور یہ بھی اراؤنڈ کو بیس پچیس سال سے ریال سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں بے شمار ان کا تجربہ ہے یہاں پہ اور یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہات کیا ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے آن لائن جو ہیں وہ فراد ہیں اور جو چوہان سٹیٹ کے مینجر ہیں اور وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے ریال سٹیٹ کے اندر ایک نئی انویشن کے ساتھ کام کیا ہے ڈیجیٹل کے اوپر یہ اس وقت سے کام کرتے آئے ہیں جب کوئی بھی نہیں کرتا تھا تو یہ ماشاءاللہ ایک نئی طریقہ انہوں نے انٹرڈیوز کروایا ہے ریال سٹیٹ کے اندر تو تھینکیو بری مچ آل آف یو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا منور صاحب آپ سے کہ ریال سٹیٹ اس وقت جو ڈاؤن ہوا ہے اس کی آپ کی نظر میں دو فیکٹرز کون سے ہو سکتے ہیں جی بسم اللہ بخورن ابرہیم سب سے پہلے جو آپ کا پیسچن ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ریال سٹیٹ کا جو ڈاؤن برد ہوا ہے اس کا ریزن کے ہیں دو ریزن میں سے سب سے بڑا جو ریزن میں سمجھتا ہوں کہ جو بومنٹ چینج ہوئی پیچے ایٹی بومنٹ جو چینج ہوئی وہ بہت بڑا پیکٹر تھا ہمارا ریال سٹیٹ کے ڈاؤن ہونے کا کیونکہ چیزیں بہت سکنڈ کیا سیکنڈ ڈیز جو نئی کومنٹ آئی ہے یہ دو بہت بڑی ریزن بھی ہیں اور میں آگے چل کے آپ کو انشاءلہ اس کی ڈیٹیل ہاں ڈیٹیل میں ہم بات کر لیں آپ کا خیال کیا ہے ان کے علاوہ کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی آپ کو بہت شکریہ آپ نے یہاں میں بلایا بات کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو اوپن پلوٹ کے اوپر ٹیکس لگایا اس کی وجہ سے ڈسکرج کیا گیا ہے انویسٹر کو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لئے اس کو اگر آپ ملکی لیول پر لارجر ویو میں دیکھیں تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لئے جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے جب تک وہ اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تب تک پاکستان جو ہے یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا سیکنڈ فیکٹر کیا ہے سیکنڈ فیکٹر بھی میں کنسٹرکشن کو ہی اس کے ساتھ آئیٹ کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ کنسٹرکشن جو ہے کسی بھی ملک کی محشت کی ریڈ کی ہڈی ہی ثابت ہوتی ہے اس کے ساتھ میں تقریباً 32 سے 35 انڈسٹری چلتی ہیں جب 32 سے 35 انڈسٹری آپ کی چلیں گی تو انہی سے جو روزگار کماتے ہیں لوگ وہی پھر دوسری انڈسٹری میں جا کے سپینڈ کرتے ہیں تو یہ مین وجہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹیکسیشن ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو ڈسکراج کرنا ہے جس کی وجہ سے ریال سٹیٹ جو ہے وہ زوال کش اچھا فراسہ میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ اس وقت ریال سٹیٹ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ریال سٹیٹ جو ہے اس وقت کافی زیادہ مشکلات میں ہے ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں جی اسلام علیکم علی بھئی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا میں بھی یہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ایکشلی ہماری نا کنٹری میں ایک ڈاؤ بیک یہ بہت بڑا ہے کہ یہاں پہ نا یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو کہ کووڈ کے دوران بھی صرف ریال سٹیٹ انڈسٹری چلی تھی پوری دنیا میں نا پاکستان میں بھی کوئی کاروبار نہیں تھا تو اس نے بہت زیادہ سوڑ کیا تو آج بھی ہمارے چینج ہوتی ہے چیزیں چینج ہوتی ہیں ٹیکسز کے بارے میں لوگوں کو اتنا زیادہ ڈرہ دیتے ہیں تو بعد میں اس کا پہ کئی مہینے جو انا حسرات لیتے ہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ ویسے ہی ہے ڈالر ویڈ اتنا پڑا ہے اس سے بائنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن تھوڑی سی پولیسی اور چیزوں کی وجہ سے جو انا مسٹیک کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور سیکنڈ فیکٹر کیا ہے سیکنڈ فیکٹر کیا ہے اس کے علاوہ کیا فیکٹر ہو سکتے آپ کی نظر میں جی اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیتے ہوئے تھوڑی سی پولیسی اور سٹیٹیجی کے تھوڑی ریال سٹیٹ کو آگے لے کے چلیں میرا نہیں چاہیے یہ تو آپ اس کا سلوشن یہ تو آپ سلوشن بتا رہے ہیں سلوشن ہی بتانا یہ وجہ کیا بنی ہے اس کے علاوہ جو آپ ایک بات آپ نے ایک کی ہے وجہ کچھ بھی نہیں ہے یہی بنی ہے کہ انہوں نے اس کو پلاننگ کے تحت نہیں لے کے چلتے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے چیزیں چینج ہوتی ہیں ٹیکسز کا بھی اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اس کو پریزنٹ نہیں کر پاتے صحیح طرح جس کے وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ فیر میں آ جاتے ہیں اور ایف بی آر کا معاملہ ہوتا ہے چیزوں کو ہوتا ہے اس کو ریٹس کو چیزوں کو ٹیکسز کو ویننس نہیں صحیح دے پاتے ادر وائز آپ مجھے بتائیں کہ اس حوال جب ایک لاکھ پچیس ہزار کا ایک ایک سو پچیس کا ڈالر تھا آج دو سو پچیس کا ہے تو بائنگ تو لوگوں کی جو ہے اس میں کپیسٹی بہت زیادہ بھڑ گئی ہے جو سٹوڈنٹ گئے تھے ان کے پاس بھی سیونگز ہیں دوسرے اب آور سیز دنیا میں جو ہے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کہ آگے ہونا کیا ہے تو یہ وجہ ہے تھوڑا سا صرف اس کو اچھی طرح awareness دیں سب لے کے ہم لوگوں کو guide فراہ صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے اس کا ذرا آنسر کیجئے گا جیسے یہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے عمران خان کی ایک دم جو ہیں collapse کر گئی میرا خیال ہے ساری انڈسٹری میں دیکھیں ہمارا تعلق جو ہے صرف real state سے نہیں ہے ہمارے بہت سے customer جو ہیں وہ ہیں ان کا تعلق ہمارے customer جو ہیں وہ انڈسٹری سے ہے بہت سے politicians ہیں judges ہیں جنرلز ہیں سارے elite class جو پاکستان کیا ان سے ہمارا تعلق ہے ٹھیک ہے نا مجھے صرف یہ بتا دیں جیسے عمران خان کیا ہے ایک دم سے market جو ہے ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس کا ہے factor ہے بہت بڑا factor ہے جیسے منبر صاحب نے بھی کہا میں آپ کا بتاتا ہوں اصل میں جو business man ہوتے ہیں یہاں جو investor ہوتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہوگا رسک نہیں لیتا جب اس کو ایک روپے کا فائدہ نظر آ رہا ہونا وہ کروڑوں لگائے گا وہ روپے آسل کرنے کے اور اس کو اگر پچیس پچیس پیسے نقصان نظر آئے گا تو ایک روپے آبی نہیں لیتا بالکل صحیح کہا ہے تو وہ رسک نہیں لے گا تو بیسیکلی وہ واش کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم آیا ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہ کس طرف trend جانے ہیں آگے گورنمنٹ کے کیا سرطل جیسے انہیں چیزیں کلیر ہوں گی ایک دم سے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ جو ہے نا ریٹس بھی چیزیں اور بائنگ بہت زیادہ ہوگی تو ابھی بڑا اچھا ٹائم ہے بائے کرنے ٹھیک ہے اور انویسٹر اور جو بزنسمن ہوتے ہیں یہ واقعی پیسہ اپنا جو ہے نا روک کے رکھتے ہیں جیسے انہیں نظر آئے گا کہ ہمیں فائدہ ہے ملہب ایک کروڑ ایک روپے چیزیں ابھی جو لوگ سمجھ دار ہے وہ بائنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ دیسمبر تک جو ہے کافی انہیں فائدہ ہوگا کرسمس پہ لوگ بھی آتے ہیں تو سارے لوگ میرا خیال ہے واش کر رہے ہیں تو ساسا بائنگ بھی ہو رہی ہے جنمن کلائنٹس گھروں کی بہت زیادہ سیل پرچیز ہو رہی ہے تو انویسٹمنٹ والا میں نے آگا ہوتا ہے کہ واش کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسک نہیں لیتے لیکن سمجھ دار لوگ کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دو مینے بعد چینج ہوں گی اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں اب آئے ہیں دوسری طرف ابھی تو یہ ہم نے بات کی ہے جو بھی کی ہے وہ ہم نے کی ہے کہ پرپس کیا ہے ڈیل سیٹ کے اب مجھے سلویشن آپ کو یہ بتائیں آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ڈیسمبر میں چینج ہو جائے گا ڈیسمبر میں چینج ہو جائے گا ریزن بتائیں ڈیسمبر میں کیوں چینج ہوگا کیوں بہتری آئے گا یہ دیکھیں نا ایک چیز ہے کہ سیاسی عدم استعقام ہوتا ہے نا کہ جی آج الیکشن ہونے ہیں کل ہونے ہیں صرف الیکشن کا ہی لوگوں کو یہ کلیر ہو جائے نا کہ بھی اگلے سال ہونے ہیں ابتوبر میں نومبر تو آپ دیکھیں گا کہ جو لوگوں نے پیسہ روکا ہوا ہے نا وہ خود ڈسٹرپ ہوتے ہیں لوگ پیمنٹ نہیں روکنا چاہتے وہ اپنا سرکولیٹ کرتے ہیں ایک الیکشن والا سیاسی عدم استعقام جو ہے نا کنٹری میں وہ بہت اس کے ویسے اسی اس کے امپیکٹ پڑتا ہے تھوڑا سا لوگوں کو یہ چیز ہی کلیر ہو جائے تو اسی سے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ مارکٹ چلے مجھے انویسٹرمنٹ زبارہ انویسٹرز آ جائیں گے کیونکہ چھوٹی مارکٹ میں یا انویسٹرولمنٹ والی چیزوں میں بڑا انویسٹر بہت زیادہ اپنا پیسہ نہیں لگاتا چیزیں چل رہی ہیں ادھر لوگ صرف تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں تو جیسے یہ کلیر ہو جائے گا کہ کبھی کوئی الیکشن نہیں ہو رہے ہو گا پولیٹیکل سٹیبلیٹی آپ کی بات پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی بات یہ تھوڑے سا یہ افیکٹ کرتی ہے اور یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا پائنٹ ہے اس سے بہت زیادہ چیزیں نا کلیر ہو جائیں گے رائٹ آپ بتائیں نواز صاحب آپ کا کیا خیال ہے میں سمجھتا ہوں فراز کی بات میں بلکل جان ہے اور انہوں نے بڑے زبردست بات کی ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فوکس کیا عمران خان کی گورنمنٹ کو ہمارا پاکستان کا ڈرابہ کیا ہے کہ یہاں پہ پولیسیز گورنمنٹ کی بنائی جاتی ہے کبھی پاکستان پولیسی آج تک آئی نہیں ہے جیسے گورنمنٹ ختم ہوتی ہے پچھلی پولیسیز جو ہے ان کو زیرو کر دی جاتا ہے ہم نے دوزار تیرہ میں بھی دیکھا ہم نے دوزار اٹھارہ میں بھی دیکھا ہم نے دوزار بائیس میں بھی دیکھا جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پولیسیز چینج ہو جاتی ہے خدارہ پاکستان کے جو نمائندگان ہیں وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو بیٹھ کے پاکستان پولیسی بنانی چاہیے کیونکہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہے تو پولیسی آگے چلنی چاہیے ان کو کیری فاروڈ کرنا چاہیے جو بھی چیزیں آتی ہیں ایک بندہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان کا کام ہے اس کو چھوڑ دو کوئی کہتا ہے یہ نواز شریف کا کام ہے اس کو چھوڑ دو ان چیزوں سے باہر نکل کے لارجر ویو میں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو آگے ہم نے کیسے لے کے جانا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری ٹیکسیشن ہے اگر گورنمنٹ ریوریوں کٹھا کرنا چاہتی ہے تو خدارہ اس بارے میں سوچے جیسے دوزار بیس میں پولیسی دی گئی یہ ٹرانسفر ہوتے تھے تو یہ ٹرانسفر ایک سو پچاس پہ چلی گئی تو آپ ان چیزوں کو جب سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں جب پولیسی بنانے والے ان کو بیٹھ کے چیزوں کو ریویو کریں گے پھر ایف بی آر میں جو ٹیکسیشن تھی وہ انہوں نے دو پرشنٹ سے ون پرشنٹ کیسی ون سے ہاف کی تھی تو چیزیں چیزوں کو چینج کرنے کے لیے یا رجیم کو چینج کرنے کے لیے پانچ سے دس سال کا پیریڈ ہونا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو اور اس میں جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ ملکہ تو ہوتا ہے ہوتا ہے جو جس بند نے کوئی انویسمنٹ کی ہوتی ہے اس کو تین چار سال پانچ سال چھ سال کا کوئی اگر ٹائم پیریڈ مل جائے کہ اس کے بعد ہم اس کو ریلسٹک ویٹیوں پر لے کے جا رہے ہیں تو پھر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لوگوں کو خدا رہا اس میں نکلنے کا ٹائم دیں ہمارا کیش پلو بلوک ہے کبھی آپ کہتے ہیں ہم نے دکان داروں کو ایک اوپر فکس ٹیکس لگا دیا ہے اوہ بھائی ایک بندے کی سیلی ڈیلی کی جو ہے نا وہ پانچ ہزار ہے چار ہزار ہے اس کے اوپر منتلی جو ہے وہ پچیس ہزار ہی ہے پچاس ہزار کا ٹیکس لگا دیں گے وہ بچارہ کان سے دے گا اس کی انکم ہی پیننے کی پچیس ہزار نہیں ہے تو لوگوں کو روزگار دیں نہ کہ چھینیں میرا یہ مشورہ ہے گورنمنٹ کو انہوں نے ٹیکسیشن کا بات کی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کی سٹیبلیٹی کی بات کی اب ایشو یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے نئی گورنمنٹ آنا ایکچول سلوشن نہیں ہے سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی اے کی آئے وہ سلوشن ہے سلوشن نہیں ہے اور گورنمنٹ پیٹی گورنمنٹ امران خان کی گورنمنٹ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول کا لیٹر ہے کہ وہ انٹرنیشنل قوم پہ جائے گا ہماری نمائندگی بہت اچھے سے کرتا ہے با کس طرح سے ہمیں آج تک کوئی اس قسم کا لیٹر ہی ہونا جو ہمارے بارے ان کو آگے جا کے بات کر سکے جن اداروں سے ہم یہ ریلیٹ کرتے ہیں فیٹف ہے آپ کا آئی ایم ایف ہے ان سے اب مجبوری ہماری ان سے ہم نے پولیسید انہوں نے بنانی ہے ان پر ہم نے کرنا ہے تو کوئی ڈائلوگ کرنے والا بندہ ایسا ہمنا چیزید وہ صرف میں سمجھتا ہے امران خان ہے کہ وہ اس لیول پر بات کر سکتا ہے کہ اپنی قوم کو رلیف کیسے دلوانا ہے چیک اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی قومنٹ آئے گی امران کی قومنٹ آئے گی ان کی پولیسیز اچھی ہوگی ریل سیٹ پرینڈلی پولیسیز ہوگی چیک اور وہ یہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے پولیسیز کیسے دینا ہے ہم نے اپنے ان کے دور میں امران خان کے دور میں ریکارڈ رہی نہیں ہوا رہی جی بالکل اور وہ ریکارڈ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں ہاں جی لیکن اس گومنٹ نے اپنے ہی سارا بڑا بڑا کر دیا تمام چیزیں بلکل سٹپ کر رہی ہیں بڑا کر رہی ہیں اور چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے حالی بھائی میں منور صاحب سورہ ڈیس اگری کروں گا صرف امران خان ہی کیوں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جاگے ہمیں اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتا ہے میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پولیسیز ایسی بڑھیں کہ آپ کو نہ فیٹف کا ڈار ہو نہ آئی ایم ایف کا ڈار ہو جو میں نے سلوشن لیا جو بات میں بھائی جو میں بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ سے چھ سال آپ ٹرنیور ایسا ایک بزار لیں کیسے پوسیبل ہے آپ اگر آپ بات کرنے کا موقع دیں گے آپ بات ہی ایسی کر رہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو بنائیں اس بندے کو آپ نے بیس بنا رہا ہے اس بندے کو آپ نے لیڈر اس بندے کو آپ کی نمیلگی کریں اس بندے کو آپ کی پراؤگرم کا بطا ہے آپ کی ایشیز کا حل جس کو بطا ہے جس میں بتانے کے جناب یہ سلویشنز ہیں اس طرح سے میری کونٹو میرے بھائی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم فیٹف اور آئی ایم ایف کی طرف کیوں دیکھتے ہیں ہم پولیسیز ایسی کیوں نہیں بناتے کہ پانچ سے سال میں ماری جان چھوٹ جائے دوزار پندرہ میں سولہ میں ساگڈار نے ایک دفعہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹوائی تھی اگر کوئی آگے اچھا فنانس منسٹر آپ کو مل جاتا جو چیزوں کو لے کے چلتا ان کے پولیسیز کو کیری آن کرتا تو ہمارے اوپر آج یہ نوبت نہیں آتی ہم اس ٹائم تک ریل ویلیو کے اوپر ریل اسٹیٹ کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹرانسفر چارجز کے یا یہ انفلیشن کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا میری بھائی میں یہ سمیتا ہوں کہ جو لاس پہلے ہمارے فنانس منسٹر سے ہترین صاحب انہوں نے بھی بہت اچھے چیزوں کو منیج کر لیا تھا اور اس ساری سوٹ تیلو انہوں نے اکسر بیس کانفر میں بتائی تھی کہ ہمارے اوپر یہ خطرات منڈا رہے ہیں جس طرح سے سیجھے چل رہی ہیں تو یہ معاملہ خراب ہونے کو جاتا ہے اچھے چلیں میں اب آپ کو ایک سیچوئیشن دیتا ہوں فراہ صاحب آپ سے میں یہ شروع کرتا ہوں ایک سیچوئیشن ہے آپ تینوں کے لیے اب آپ اپنے آوٹ پوٹ دیجئے کا صرف دس پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر نواز شریف آ جاتا ہے عمران خان جو ہے دیل ہوتی ہے وہ دیل پرائم منسٹر نواز شریف آ گیا پاکستان تو کیا پاکستان کی انڈسٹری اور ریل سٹیٹ جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے فراز جی میں بلکل یہ ہی کہوں گا بھائیوں نے اچھی بات کیے صرف میرا یہ پوائنٹ او ویو ہے کہ اگر استحکام آ جاتے ہیں پتہ ہو جاتے پانچ سال کے لیے فلانے آنا ہے تو فرق کافی پڑھے گا بسکلی سیاسی استحکام ہونا چاہیے عدم استحکام کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں چاہے کوئی لیا ہے آپ کہتے ہیں نماز شریف آ ہے یا امران خان آ ہے یہ بچھو کہ جی پانچ سال آپ پانچ سال رہیں گے اور کوئی ایشو نہیں ہوگا تو کوئی چیزیں ساری چلنے لگ جائیں گی دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیسہ لگانے والے ہوتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ خود جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رسک لینا چاہیے یہ نہیں تو وہ چاہے وہ جس طرف رکھ کرتے ہیں جس میں ٹرینڈ میں جاتے ہیں دو چیزیں اقدام اوپر لے جاتے ہیں چاہے جتنی مزی ڈیڈ مارکٹ ہو تو تھوڑا سا وہ یہ چیزیں بہت کر رہے ہیں میں سمجھا یہ سیچویشن ہے نواز شریف اور یہ آج ہے یہ جو سارا میں نے بتایا اس پر میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ نہ امران خان کا میں ہمائیتی ہوں نہ نواز شریف کو ہمائیتی ہوں میں صرف پاکستان کا ہمائیتی ہوں میں کہنا کہتا ہوں نہیں ہمارے سامنے تو یہ دو ہی لیٹر ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ نہ امران خان کو ناہل کیا جائے نہ نواز شریف کو بلایا جائے میں کہتا ہوں سارے مل بیٹھ کے اس کا سلوشن دیں کہ پاکستان کی اگلی پندرہ سالہ یا بیس سالہ پولیسی کیا ہو نہیں یہ پاسیبل نہیں ہے یہ پاسیبل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حال یہی ہے وہ آج کر لیں پندرہ سال بات کر لیں پانچ سال بات کر لیں جو پاکستان جس طرح سے آگے جائے گا وہ حال ایک یہی ہے کہ سب مل کے ایک پولیسی بنائیں گے ایکنومک پولیسی پاکستان کی یہ ہے آپ کا کیا خیال ہے میں بلکل اس بات سے ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ سارے ایک تیبل پہ ایک ون پوائنٹ ایڈے پہ کٹھے ہو جائیں یہ پاسیبل نہیں ہے سیلوشن سیلت ایک ہی ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ آئے اس کی پولیسیز آپ نے دیکھا آپ نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ ریکارڈ بزنس ریکارڈ ہمارے جو ہے اوورسیز پاکستان نے ریلیو پاکستان میں بیجا اور ریکارڈ ہمارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن یہی ایک سیلوشن ہے اور یہی بندہ آئے گا تو ان کو بتا ہے چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is the only way کہ ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں اور انہاستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور ہمارے پاکستان کا بھی فیوچر انشاءاللہ بڑا بڑا ہے چاہے جی thank you very much آپ کا بہت شکریہ فراز آپ کا بہت شکریہ آپ آن لائن رہے ہیں منور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ آئیں اور آپ کے انشاءاللہ ہمارے ویورس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ کیا اس میں سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بیسٹ سلویشن ہے آپ ہمیں ضرور کومنٹ کی دیئے فیڈبیک اپنا دیئے تاکہ ہمیں سے بہتر آپ کو سلویشن دیئے thank you so much thank you very much